بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں کوئی کھانے کی ریسپن دیری بلکہ ایک ٹپ دیری کو مجھے پہلے ہی بہت سارے لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی جو اپنی جو یوزفل ٹپ ہے میں خود بھی وہ اس کو آزمات چکی ہوں وہ میں نے آپ کو دی تھی اور اسی طرح مجھے آگے بھی لوگوں نے ریکویسٹ کیا کہ پلیز آپ اور بھی ٹپ ہمیں جو بتایا کریں تو آج میں جو آپ کو بتا رہی ہوں وہ بہت زیادہ ایک کارام ہے ٹپ کے ہر گھر میں فرنیچر ہوتا ہے لکڑی کا تو لکڑی کو فرنیچر کو جو ہے اس کو وہ اکثر اس کی جو چمع کے امان پڑ جاتی ہے تو آج میں آپ کو ایک بہت مطلب میری اپنی آزمائی ہوئی یہ ٹپ ہے میں آپ کو دیتی ہوں اس کے لیے میں لیا ہے ایک زیتون کا تیل اور جتنی ضرورت ہے آپ کو میں بھی بتاتی ہوں اور ایک اور لیمن کا جوس فریش لیمن کا جوس اور زیتون کا تیل اب میں آپ کو بتاتی کہ میں اس کو میں کیسے یوز کرنا ہے یہ میں ایک چھوٹی پیالی شیشے کیلئے اور اس میں میں زیتون کا آئل ڈالتی ہوں کیونکہ مجھے تو تھوڑی ضرورت ہے زیادہ تو نہیں ضرورت اس لیے اور یہ لیمن کیوس میں نے 1 ٹی سپون سو ملے لیا ہے اس کا زیتون کا تیل اور بیچ میں چند کترے جو ہیں میں نے وہ ڈالی ہیں یہ تو آپ نے جتنا آپ کو فرنیچر ہے جو لکڑی کی چیز آپ نے کرنی ہے اس کے لیے اتنے ہی آپ لیں اور اب میں اس کو اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں یہ مکس ہو گیا اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے ایک یہ میں اس کے ساتھ اس کو مکس کر کے اور یہ دیکھیں میرے پاس یہ لکڑی کیا ہے اور اس کی چمک مان پڑ گی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو اپنے اس طرح کتنا لیا ہے یہ کافی ہو جائے گا کیونکہ کچن پیپر ذرا وہ چیز لیتا ہے نا کافی ہو چیز اندر تو اس کی یہ بس اس کے بعد اس کے پر سے خوشک جیسے ہوتا ہے نا دوسرے سے میں ایسے کر کے نا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کی چمک کس طرح اسی طرح برار ہو جائے گی اسی طرح ہوئی گا آپ کو ایسا گئے جسا آپ نیا لے کے آئے ہو تو یہ بہت ہی یوزفول ہے میں نے خود استعمال کی ہے اس لیے میں نے آپ کو یہ بتائی ہے تو آئندہ اگر آپ نے آپ کا لکڑی کی کوئی چیز ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ دیکھیں کتنی اس میں چمک آگئی ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ چمک جائے اور اس میں بلکل ایسے لگے جیسے نہیں ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں تو آپ اس کو یہ یوز کریں تو یقین کریں کہ آپ کا فنیچر جو ہے وہ لوگ یہی کہیں گے نیا لیا ہے مطلب مہینے میں ایک دوحہ کالیں زیادہ نہیں مہینے میں ایک دوحہ کافی ہے اور اس کے بعد اب میں یہ تو آپ کو میں نے یہ ٹپ بتائی ہے فنیچر کو لکڑی کی چیزوں کو چمکانے کے لیے ایسے بلکل نیو لک ہوگا اس کا اور اب میں آپ کو ایک اور ٹپ دیتی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی کہ میں نے اور کونسی آپ ٹپ ٹپ تیار کی ہے لیجئے اب یہ میں دوسری ٹپ آپ کو اٹھاتی ہوں یہ داتوں کے لیے یہ سمجھ لیں کہ ایسا نسخہ آپ کو جو اینا اتنا عزمودہ اور اتنا اچھا ہے یہ میں نے خود ایک سال تک ازمائے اور ایک سال ہو گئے میں اس کو یوز کر رہی ہوں آپ کو یقین کریں دانتوں میں کبھی درد کبھی کچھ بھی نہیں ہوا اور دانت اتنے مضبوط ہو گئے اور اس سے دات چمک جاتے ہیں کوئی بھی آپ کو جیسے مسوروں کا سوچ جاتے ہیں یا کچھ کبھی بھی اگر آپ یہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کو دانتوں کی کوئی بیماری رگے گی ہی نہیں اور اس کے لئے میں نے لیا ہے سرسوں کا تیل یہ تھوڑا سا جتنا آپ کو ضرورت ہے اب میں نے حاف ٹی سپون میرا خلی لی ہوگی یا ایک ٹی سپون اس کے بعد حلدی اور یہ آپ کو بتا دوں حلدی پیور ہونی چاہیے یہ میں نے گھر میں خود پیسی ہوئی ہے اسے بازار کی حلدی کے میں کوئی گارنٹین دے سے نہیں وہ آرام دے یا نہ دے لیکن اس کے ساتھ یہ جو ہے میں نے پیور حلدی لی ہے جتنی آپ کو ضرورت ہے وہ اس میں نہیں ہے کیوں گھر میں پیس منانا ہے اور یہ کالا نمک ایک چھٹکی اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو میں نے کیسے استعمال کرنا یہ دیکھیں اس میں میں ڈالتی ہوں یہ حلدی ہفتے میں تین دفعہ بس آپ یقین کریں کہ آپ کے دانت چمک جائیں گے دانتوں کی ساری بماریاں دور ہو جائیں گی اور دیکھیں پھر اب اس کو ہم نے اس کا پیس بنانا ہے ایسے یہ پیس بن گیا نا یہ دیکھیں اب اس اس پیس کو انگلی کی مدد سے آپ نے اپنے دانتوں پر تین چار منٹ آپ نے اس کے ساتھ مساج کرنا ہے آپ کے دانتوں کو اچھی طرح اندر سے باہر سے آپ نے اچھی طرح اس کو لگانا ہے اور تین چار منٹ تک کریں یا اگر تین منٹ بھی کھا لیں کوئی بات نہیں میں تو بازوں دو منٹ بھی کھا لیتی کیا جب وہ اچھی طرح اس کا مساج کر دیں پھر اس کے بعد آپ اس کو تین چار منٹ کے چھوڑ دیں یا دو منٹ جتنی دیر آپ رکھ سکتے ہیں اس کو مطلب اپنے موہ میں دانتوں پر لگا رہے ہیں تین دو منٹ کوئی بات نہیں اس کے بعد آپ اس کو کھلی کھا لیں آپ یقین کریں آپ کے دانتوں آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے دانت ایسے چمک گئے ہیں اور جو پیلا پانے وہ بھی سے دور ہو جائے گا اور دانت دانتوں کی کوئی درد ہو مسوڑوں میں کسی قسم کا پرابلم ہو کوئی پس پڑ گیا یہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پھر وہ دانت پگڑ کے بیٹھ رہے جاتے ہیں ڈاکٹر بس جائے تو یہ سب سے اچھی یہ ٹپ ہے آپ گھر میں اس کو استعمال کریں آپ حیران ہے جائیں گی کہ اس کے کتنے کیونکہ حلدی بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہے اور سرسو کا تیل اور کالا نمک چٹکی کالا نمک ڈالیں بس یہ اب اس پیس کو آپ نے دانتوں بھی لگا لینا آپ یقین کریں تار رہے ہیں کہ آپ کو اس کی اتنے فائدے خود جب یوز کریں گے تو آپ کو بتاگے اس کے کتنے فائدے ہیں تو دانتوں کی ہر قسم کی بماری پرگی یہ بہت اچھی چیز ہے یہ میری عظمائی ہے اور میں ایک سان سے استعمال کریں اس کے بعد مجھے کبھی دانتوں میں کوئی تکلیف نہیں تو یہ آپ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ کو پھر پتا لگے گا کہ یہ کیا آپ کو میں نے نسکا دیا ہے حوسیٰ injections د Bhag سے بہت سے بہت ساری لوگوں کو پتا بھی ہو تو یہ مجھے بھی کسی نے دیا تھا ایک سال پہلے تو میں نے اس کے بعد مجھے اس کے بعد کبھی تھا تو کوئی تکلیف نہیں تو یہ امید ہے کہ جب آپ استعمال کریں گے اور مجھے اپنے کمرنز بتائیں گی کہ آپ کو یہ دونوں جو میں نے آپ کو ٹپ دیاں وہ کیسی لگی ہیں دونوں یہ میری اپنی استعمال کی ہے میں ہمیشہ کچھ کرتی ہوں جو میں نے خود استعمال کی ہوں وہ میں آپ کو ٹپ دوں یا اگر کوئی ایسا میرا کوئی عزیز ہے یا جو کوئی ہے انہوں نے جو ٹپ استعمال کیا میں نے دیکھا اس کو کہ یہ نسخہ اس نے عزمائیا اور وہ حق اس کو تو پھر میں آپ کو ضرور بھی دیں گی تو چلیں اب یہ نسخہ عزمائے کے دیکھیں اور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ہے اور یہ ہے کہ بچوں بڑا کوئی سب کے لیے ہفتے میں صرف دو دفعہ کروانے یا تین دفعہ اس سے زیادہ نہیں دو دفعہ بیسٹ ہو جائے گا دو دفعہ اگر آپ کا لیں یا تین دفعہ تو جب آپ بچوں پر بھی اس کو استعمال کروائیں گے یہ خود بھی تو آپ کو پتا لگے گا کس کے اتنے فائد ہیں اور اس کے بعد یہی ہے کہ جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانا کھانے کو تو آئیے نا رضا کے کچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمرت دیانا نہ بھولیں اللہ حافظ